برسغیر باکو ہند میں سب بھی نے نور جہاں کی آواز کو پسند کیا نور جہاں کی تن سے روح کے سارے پول مہک اٹھتے تھے ملکہ کی آواز چہ دہائیوں سے اہل سرع و شہیقین موسیقی کو مصہور و مصرور کرتی رہی ہے نور جہاں کی آواز سے دن کو چار چاند لگ جاتے تھے اور موسیقار رت و رات چھو رت کی بلندیوں کو چھونے لگتے انہوں نے غالب اقبال فیض تنویر نقوی ناصر قازمی احمد فراس خواجہ پرویز قتل شفائی کی غزلو اور احمد راہی کے نغموں میں سماو و سحر بان کر اسے ہر آدمی کے سننے کے لیے دل کے ہاتھوں مجبور کرتی وہ انیس سو سنتیس میں فلم ہیر سیال میں بیبی نور جہاں کے طور پر متعرف ہوئی انیس سو اٹھتیس میں لاہور آئی اور فلم گلب کاولی میں گانے گائے اور کردار ادا کیا انیس سو انتالیس میں ماسٹر غلام حیدر نے نور جہاں کے لیے گانا کمپوس کیا جسے نور جہاں نے فلم گلب کاولی کے لیے گایا انیس سو بیالیس میں فلم خاندان میں پہلا مرکزی کردار بطور پہلی ہیرائن ادا کیا انیس سو پنتالیس میں لطا اور آشا کے ساتھ بڑی فلم بڑی ماں میں لیڈ رول کیا اور اسی سال قوالی گئی آہے نبرے شکوان کیا یہ قوالی زہرہ وائی امبالے والی اور آیانی کے ساتھ گئی جنوبی ایشیا میں یہ قوالی گانے کا پہلا تجربہ تھا نور جہاں کی انڈیا میں آخری فلم مرزا صاحبان تھی انہوں نے انڈین فلموں کے لیے ایک سو ستائیس گانے گئے بارہ خاموش فلموں میں کام کیا جن میں سے پچپن فلم میں ممبئی آٹھ کلکتہ پانچ لاہور اور ایک برما میں تیار ہوئی پلی بیک سنگر کے طور پر ان کی پہلی فلم انیس سو اٹاون میں جانے باہار تھی انہوں نے انیس سو اکتاریس سے انیس سو سنتاریس تک انڈیا میں بطور ہیروین تیرہ فلموں میں کام کیا انیس سو اکتاریس میں ہدایتکار شوکت حسین رزوی اور موسیقار غلام حیدر کی فلم خاندان پر بی ایم آیاس ہدایتکار اور موسیقار شانتی کمار کی فلم دوہائی انیس سو چوالیس میں ہدایتکار زیا سردی اور موسیقار کی ادتہ کی فلم نادان شوکت حسین رزوی کی ہدایتکاری اور سجاد حسین کی موسیقی سے ترتیب دی گئی فلم دوست 1945 میں ہدایتکار کے بی لال موسیقار میر صاحب کی فلم لال حویلی ہدایتکار ناٹک اور کے دتا کی موسیقی کے ساتھ فلم بڑی ماہ ہدایتکار اس خلید اور موسیقی کی موسیقی کی موسیقی کی موسیقی کی فلم بائی جان ہدایتکار امرنات اور موسیقی کی موسیقی کی فلم گاؤں کی گوری شکت حسین رجوی کی ہدایتکاری سے آنے والی اور میر صاحب کی موسیقی سے مزین فلم زینت ہدایتکار مہبوب خان اور نوشات کی موسیقی سے حراستہ فلم انمول گڑی ہدایتکار ایب ایب حسین اور موسیقار فیروز نظامی کی فلم جگنو ہدایتکار کے امرنات اور موسیقار پنڈت امرنات کی فلم مرزا صاحبانے بہارت میں بڑی دوم مچائی چودہ اگرس انیس سو سنتاریس کو نور جہاپ نے ہدایتکار شوہر شوکت حسین رضی اور اپنے دو بیٹو اکبر حسین رضی اور ازغر حسین رضی کے ہمراہ بہارت سے پاکستان آئے انہوں نے پاکستان میں 1915 سے لے کر 1916 تک دس سالوں میں پانچ پنجابی اور آٹھ اردو فلموں میں بطور ہیروین کام کیا پنجابی فلموں میں چنوے پاتے خان نورا چومنتر اور پردیس شامل دی مارچ 1915 میں ان کی اپنی ہدایتکاری میں پنجابی فلم چنوے ریلیز ہوئی جس کی موسیقی پروے فیروز نظامی نے تردیب دی دی مارچ 1952 میں اس فضلی کی ہدایتکاری میں فیروز نظامی کی موسیق کے ساتھ فلم دوپٹا نوم با 1913 میں ہدایتکار امتیاز علی تاج اور غلام حیدر کی موسیق کے ساتھ فلم گلنار نوم با 1905 میں ہدایتکار ام اے رشید اور موسیقار اختر حسین کی موسیق کے ساتھ فلم پاتے خان پر 1915 میں ہدایتکار لقمان اور موسیقار بابا چشتی کی فلم لخت جگر مئی انیسو ستاون مہدیتکار مسعود پرویز اور خواجہ خرشید انور کی موسیقی سے مزین ہیٹ فلم انتظار مئی انیسو ستاون مہدیتکار ام اے خان اور سبدر حسین کی موسیقی کے ساتھ فلم نورا ریلیز ہوئی افریل نیسو اٹاون مہدیتکار مشتاق حفیظ اور موسیقی رفیق علی کی پنجابی فلم چومندر جون نیسو اٹاون مہدیتکار انور کمال پاشا اور موسیقی رشید عطری کی سپر ایٹ فلم انارکلی افریل انیسو انسٹھ میں ہدیتکار علی اور اختر حسین موسیقی کی فلم پر دیس آئی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا نور جہان نے آخری فلم باجی میں انیسو تریاسٹھ میں کام کیا انیسو تریاسٹھ تک نور جہان کی اداکاری کا دور تھا انیسو ساٹھ میں سلمہ فلم میں انہوں نے پہلا پلی بیک دیا پلی بیک سنگر کے طور پر ان کی پہلی فلم انیسو اٹاون میں جانے بہار آئی ملکہ ترن نور جہان جو اکیس ستمبر نیسو چبیس کو مصور میں پیدا ہوئی اور تئیس دسمبر دو ہزار کو کراچی میں پیوند خاک ہو گئی